مجھے منانے ضرور آئے گا اسے میری کمی محسوس ہوگی آخر چل کے آئے گا کہ میری غطی ہے یار مجھے معاف کر آج کے بعد نہیں ہوگی دوست دوست کی انتظار میں ضرور رہتا ہے اللہ فرماتے میرے بندہ جب میں تجھ سے ناراض ہوتا ہوں تیری انتظار میں ضرور رہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی مجھے منانے ضرور آئے گا تیری انتظار میں رہتا ہوں ضرور آئے گا میرا بندہ ہے میں نے اتنی نعمتیں دی برکتیں دی اتنی راحتیں دی مجھے نہیں منائے گا تو کہاں آئے گا اللہ فرماتے ہیں انتظار میں رہتا ہوں انتظار میں رہتا ہوں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر دوست ناراض ہو جائے اس کو منانے کا ایک سٹپ پہلا چھوٹی مٹی گلتی ہو نا تو دوست کے درازے پہ چلے جاؤ اس کو چار دوست کہتے ہیں یار چھوڑ آخر دوست ہے معمولی گلتی ہو گئی تیرے در پہ آ گیا یار در آئے کو خالی نہیں بھیجتے یار معاف کر دے وہ بھی کہتا ہے اچھا یار چھوٹی مٹی گلتی جا میں نے تیرے در کو آئے پہ دیکھنا میں نے تیجے معاف کر دیا اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جب تو وزر کر کے میرے در پہ آ جاتا ہے چل کے میں فرشتوں سے کہتا ہوں یار میرے در پہ آ گیا ہے چھوٹی مٹی گلتیاں معاف کر دو اور گلتی اس سے بھی بڑی ہو خالی در پہ جانے سے معافی نہ ملے تو پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آنے کا کہ در پہ جاؤ دوست کہہ نہیں بھی نہیں تیری میری کوئی سلانی جاؤ غصہ ہو تو پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آدمی اس کے سامنے ہاتھ بانتا ہے یار میربانی کر میں شرمندہ ہوں میں تیرے در پہ آ گیا یار میربانی کر مجھے معاف کر چار دوست بھی کہتے ہیں یار در پہ آ گیا ہاتھ بھی باندے چھوڑ یار اتنی بڑی گلتی تو نہیں تھی تو اتنا یار پر غصے چلو یار ہاتھ باند لی اسے معاف کر دے اللہ کہتے ہیں میرے بندہ جب تو میرے در پہ آیا تھا نا میں نے چھوٹے مٹے گناہ تو اسی وقت ہی معاف کر دیئے تھے جو اس سے بڑے گناہ تھے جب تو نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا میں نے تیرے بندے ہاتھوں کو دیکھ کر اس سے بڑے گناہ بھی معاف کر دے اور اگر بنتی اس سے بھی بڑی ہو تیسرا سٹیپ اگر در پہ جانے سے معافی نہ ملے ہاتھ باندھنے سے معافی نہ ملے پھر آدمی کبھی کبھی تھوڑا جھک جاتا ہے یار یہ میں تیرے ٹکنوں کو پکڑتا ہوں یار میں تیرے گٹے گوڑوں کو ہاتھ لگاتا ہوں یار میربان کر یار یار میں مافی چاہتا ہوں تو دوست بھی کہتے ہیں یار در پہ آ گیا ہاتھ باندھے جھک گیا یار تیرے گٹے گوڑے پکڑے یار تیرے گاڑی پہ ہاتھ لگایا یا ماف کر دے تو وہ کہتے ہیں اچھا یار میں نے ماف کر دیا اللہ کہتے ہیں میرے بندہ تیرے پہلے گناہ تو میں نے آنے پہ ماف کر دیئے دوسرے گناہ ہاتھ بھنے پہ ماف کر دیئے جب رکو میں آکے جھک جاتا ہے اس سے جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ماف کر دی اور چوتھا سٹپ کہ غلطی اگر اتنا بڑی ہو کہ در پہ جانے سے مافی نہ ملے ہاتھ باندھنے سے مافی نہ ملے جھکنے سے مافی نہ ملے داری پر آتھ رکھنے سے معافی نہ میرے تو پھر کائنات میں منانے کا آخری طریقہ ہے آخری طریقہ کہ کوئی آدمی اگر اپنی پگڑی اتار کر کسی کے پاؤں میں رکھ دے نا اور کہے یار میری پگڑی اب تیرے پاؤں میں ہے تیری مرضی اس کو ٹھوکر مار تیری مرضی اٹھا کے میرے سر پر رکھ اور میری عزت کر مجھے معاف کر دے میں نے تو اپنی چھوٹی سی زندگی میں کوئی پتھر دل انسان ایسا نہیں دیکھا کہ جس قدموں میں کسی نے پگڑی رکھی ہو اور اس نے اس کو دھکا مار دیا ہو کہ میری تیرے ساتھ کوئی صلح نہیں پگڑی رکھنے کے بعد ساری دنیا اسے کہتی ہے یار اس سے آگے کوئی منانے کا طریقہ ہے تو بتا اس نے اپنی پگڑی اٹھا کے تیرے پاؤں میں رکھ دی اس آگے اور کیا کرے معاف کر اس کو وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ یار میں تیری پگڑی کی عزت کر کے تجھے معاف کر رہا ہوں اللہ کہتا ہے یہ تو بندہ ہے میں تو رحمان رہیم ہوں میں تو قریمہ ستار و غفار ہوں جب تُو سجدے میں آ کر اپنی پگڑی میرے پاؤں میں رکھتا ہے جب انہیں نیاز کو میرے در پہ جھکاتا ہے میں فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں یا میرے بغیر کوئی در بتاؤ یا اس سے آگے منانے کا طریقہ بتاؤ اگر میرے بغیر در بھی کوئی نہیں اس سے آگے منانے کا طریقہ بھی کوئی نہیں پھر بتاؤ میرا بندہ کدھر جائے اب کوئی اور در باقی نہیں رہا اس کی زندگی کے سارے گواہوں کو کلم پھیر کے معاف کر تو اس لئے میں کہتا ہوں جو اللہ کے در پہ پاکڑ دفع آئے اللہ کہتا ہے میں اس سے ناراض ہوئی نہیں سکتا میں اس سے ناراض رہ نہیں سکتا وہ ہر دو چار گھنٹوں کے بعد تو آکے پگڑی پاؤں رکھ دیتا ہے اور میرا حمان و رحیم ہو میں تو فوراں معاف کر دیتا ہوں اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے تجھ سے پیار ہے میں تیری انتظار میں رہتا ہوں کہ تُو مجھے منانے آئے گا میں تجھ سے ناراض ہوں تُو مجھے منانے آئے گا اللہ کہتے ہیں تجھ سے پیار ہے اگر پیار نہ ہوتا تیری برد تیری طاقت تیری حمد تیری سکت کہ تُو مجھ سے مقابلہ کرے تُو میری بہاوت کرے اور میں تجھے زمین پر چلنے دوں تُو میری نا فرمانی کرے اور میں تجھے آکر کے سونے دوں تُو میرا ساتھ جنگ کا اعلان کرے مقابلہ کرے اور میں تجھے دنیا میں عزت دے دوں ہو ہی نہیں سکتا یہ میرا پیار ہے کہ تُو جتنے گناہ کرتا ہے مجھے زمین تڑپ کہتی ہے اللہ تُو تو رحمان و رحیم و کریم و غفور و غفار و ستار ہے نا تُو تو چپ بیٹھا ہے مجھے تو اجازت دے تیرا باغذانی شرابی عیاش مجھے اجازت دے اس کے اپنے اندر دفن کر دوں فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس کو گرد اڑا دیں چولے میں جلنے والی آگ کہتی ہے حدیث پڑھ رہا ہے چولے میں جلنے والی آگ کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے تیرے اس باغی کے کپڑوں کو لگوں اور اس کو جلا کے راک کر دوں اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرا جواب سن تیرا ایوان تازہ ہوئے میں زمین سے کہتا ہوں ہوا سے کہتا ہوں فرشتوں سے کہتا ہوں اور اسی طرح آگ سے کہتا ہوں آگ زمین فرشتوں ہوا پہاروں اگر تمہارا بندہ ہے اور اس ہوتی کر دی تم اتنا غصے میں آگئے اگر تمہارا بندہ ہے جاؤ اس کو مار دو اگر میرا بندہ ہے تمہیں کیا میں جانوں میرا بندہ جانے میں اس کی زندگی کی شام تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا آج کی شام تک زندگی کی شام تک زندگی کی شام تک میں اس کی توبہ کے انتظار کروں گا کبھی تو اس کو میری یاد آئے گی کبھی تو یہ میری طرف آئے گا میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آس ہوتے کیوں نہیں اللہ نے فرمایا کلیم ویسے جواب دوں تو بھی دے سکتا ہوں لیکن پریکٹیکل تجربہ کر کے تجھے جواب دوں گا اللہ وہ کیسے فرمایا آج کی رات موسیٰلے پہ کھڑا ہو جا دو پانی کے پیالے اپنے ہاتھوں پہ رکھ اور اللہ اللہ کا صبح ہوگی تجھے جواب دوں گا کہ میں سوتا کیوں نہیں اچھا کلیم کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا ہاتھوں پہ پانی کے پیالے رکھے اللہ اللہ شروع ہے رات کا ایک پہر گزرا دوسرا پہر آیا فطرتی انسانی بشری تقاضہ آیا مجھے نید آنے لگی میں الٹ ہو گیا کہ سونا نہیں اللہ نے کہا تھا سونا نہیں جاگنا ہے ساری رات صبح جواب دوں گا میں سوتا کیوں نہیں لا تخضوصی نہ تم ولا نو نہ مجھے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے کیوں نہیں آتی جب آخری پہر آیا اللہ کا کلیم کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ نید نہ آئے نید تو نہیں آئی لیکن بچری تقاضہ تھا تھکاور کی وجہ سے اونگ آ گئی جب ایسے اونگ آئی نا میں ہلا میرے ہاتھ ہلے پانی زبین پہ گرا پیالے گرے ٹوٹے پانی بکھ گیا اللہ نے کہا کلیم جاگ تیرے سوال کا جواب دوں کلیم تیرے ہاتھوں پہ میں نے پانی کے دو پیالے رکھوائے اور تجھے اونگ آئی صرف نید بھی نہیں ہاتھ ہلے پیالے گرے ٹوٹے پانی بکھر گیا میرے ہاتھوں پہ تو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے میں سو گیا ان کا کیا ہوگا میں سو جاؤں ان کا کیا ہوگا میں جاگتا ہوں اپنے بندے کی انتظار میں کہ یہ ہاتھ ہی رات کو نہ آ جائے کہ یہ تبتی دوپہر میں نہ آ جائے کہ یہ تلوے آفتاب کے وقت صبح نہ آ جائے کہ یہ غروب آفتاب کے وقت مغرب کو نہ آئے میں سوات و درکی نار میں سوگ بھی نہیں لیتا بیٹھا ہوں اپنے بندے کی انتظار میں بندہ تو جاؤ میں تیری انتظار میں بتا ہوں تیرے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے میرے لبائی کا یا عابدی کہنے میں دیر نہیں ہو سکتی اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ آ میرے قریبہ مجھ سے محبت کر مجھ سے دوستی کر مجھ سے پیار کر مجھ سے رابطہ رکھ میں نے تجھے بنایا کسی قصد کے لیے بنایا تجھے مروں کی طرح صرف کھانے پی کے سونے کے لیے نہیں بنایا تیری کوش اور مقاصد تھے تو ان کو پورا کر میں تیرے مقاصد کو پورا کروں گا تو موری ذکر کر میں تیری فکر کروں گا تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں گا تو میرا فکر میں تیرا ذکر کروں گا تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں گا تو میرے چرچے کر میں تیرے چرچے کروں گا تو مجھے اکیلا یاد کر میں تجھے عرصے بیٹھ کے اکیلا یاد کروں گا تو مجھے بندوں میں یاد کر میں تجھے فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کروں گا تو میری طرف ایک قدم آ میں دس قدم آوں گا تو چار کے آ میں دوڑ کے آوں گا تو ایک دفعہ بلا میں دس دفعہ جواب دوں گا آ تو صحیح آ تو صحیح اور پھر اللہ فرماتے ہیں بندہ یہ پوری کائنات کے خزانے پوری کائنات کی نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی جنوں کے لیے نہیں ہے فرشتوں کے لیے نہیں ہے کبھی نظر غائر سے سوچا کرو یہ ساری دنیا کے خزانے نعمتیں برکتیں سادتیں یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں یا جتنا بھی ہماری سکون اور راحت کی چیزیں اللہ فرماتے میرا بندہ تیرے لیے میں نے بنائی نہ جنوں کے لیے نہ فرشتوں کے لیے نہ جانوروں کے لیے جانور تو بچارے پتے گھاس کہا کے گزارہ کرتے ہیں کبھی انہوں نے سوچا کہ جس hors کو تم پتے کھلا تھا ہے کھلا تھا وہ تجھے اشد کو دودھ نہ Pas да کہتا تب میں کھلایا ênio لی تو دودھ نہیں دے رہا تو تجھ پرة چلاؤں گا اللہ کہتےнос کو بھوسہ کھلا تھا ہے دودھ نہ دے بڑا ساتھ لاتا ہے اور میں تمہیں تدمیم کے نگلی تا ہوں تو میرے گا میرے ساتھ کیا ہوتی ہوگی میرے میرا بندہ میرے در پہ آیا کر میرے ساتھ تعلق رکھا کر اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں پوری کائنات کے یہ خزان تیرے لیے بنائی نعمتیں اس لیے بنائی کہ کھیل سرور اور مستی میں آ تو کھیلے گا میں خوش ہوں گا کہ دیکھ میرا بندہ میری نعمتوں سے کھیل کے خوش ہو رہا ہے جس طرح بچہ بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے نا کھلونوں سے جو کھلونے ماں باپ بچے کے لیے لاتے ہیں جب وہ بچہ ان کھیلونوں سے کھیلتا ہے تو ماں باپ کے دل میں ایک اندر سے سرور پیدا ہوتا ہے ایک خوشی راحت ملتی ہے دیکھو میرا بندہ میرا بچہ کتنا خوش ہو کے کھیل رہا ہے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اللہ فرماتے میرا بندہ تو بھی میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا اور تجھے سرور ملتا ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں että دیکھ میرا بندہ میری نعمتوں سے انجوائے کر رہا ہے کھیل رہا ہے خوش ہو رہا ہے لیکن اگلی بات بھی سوچ کہ جو کھلو تو اپنے بچے کے لیے لیا وہ بچہ کھل رہا ہے لیکن ماں کو پتا ہے کہ میرے بچے کو بخار اب ماں اسے بلاتی ہے بیٹا آؤ تمہیں بخار ہے دوائی پیلو دودھ ہے دودھ میں دوائی میکس ہے پیلو پھر جا کے کھیلنا بعض بچے تو آپ اچھے ہوتے ہیں پہلے بلانے پر آگئے اور بعض ہماری طرح نالائق بھی ہوتے ہیں ماں بلاتی رہی توجہ ہی نہیں دی ہاں توجہ ہی نہیں دی امی میں بیماری نہیں ہوں خام کھا مجھے کڑی دوائی پلاتی ہو لیکن ماں کو پتا ہے اس کے کلیجے میں ہے کہ اس کو بخار ہے اگر اس کی دوائی نہ کی تو یہ بیماری بڑھ جائے گی موت تک بھی سکتی ہے لیکن میں نے اس کو بچانا ہے کڑوی دوائی صحیح پیلانی ضرور ہے تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے اب ماں نے ایک دفعہ بلایا دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ لیکن جب وہ بچہ نہیں آیا ماں ہوتی ہے قریب جاتی ہے جا کر بیٹے کے سامنے جو ایک دو کھلونے پڑے ہیں وہ اٹھا لیتی ہے جن سے کھیل رہا تھا جن سے بدمست ہوا کھڑا تھا ماں کی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا وہ کھلونے جو ہی اس نے اٹھائے اس کو تو کھلونے سے پیار تھا اب وہ کھلونے تھائے وہی بچہ وہ چار دفعہ ماں کے بانے پر لبیک نہیں کہہ رہا اب رو کے ماں کا دامن پکڑ کے پیچھے آ رہا ہے اماں میں آتا ہوں دودھ پیتا ہوں دوائی پیتا ہوں میرے کھلونے پس کر ماں کہتی ہے بیٹا آ پھلے پہلے تجھے دوائی کھلاؤں گی دودھ پلاؤں گی پھر کھیلنے کا وقت ہوگا واپس دوں گی جا کے کھیل لینا اگر سونے کا وقت ہوگا لوریاں سنے کے تجھے سلاؤں گی اللہ کہتے ہیں میرا بندہ یہ ساری کائنات کے جو کھلونے میں نے تجھے دیئے ہیں یہ جو کھلونے یہ دولت یہ فیکٹریاں یہ کاروار یہ گاڑیاں یہ ہوتر یہ موٹر یہ پروٹوکول یہ شورت یہ دولت یہ عزت یہ راحت یہ بیوی یہ بچے یہ بہن یہ بھائی یہ ماں باپ یہ رشتہ دار یہ دوست یہ آباب یہ سب ایک دوسرے کے یہ کھلون ہے ان سے ایک دوسرے سے کھیلتے ہو یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا ان سے کھیل ان سے دل لگی کر سب کچھ فائدہ اٹھا لیکن جب میں بلا ہوں نا میرے در پہ آ جایا کر دوائی پی جایا کر اس پہ شیطان حملہ کر چکا ہے اگر یہ حملہ بڑھتا گیا یہ تجھے جہنم ملے جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ بندہ جہنم میں جائے میں جب بلا ہوں آیا کر اگر اپنے روح کی گزا لے جایا کر دوائی پی جایا کر اور اگر تو نہ آیا میں دس سال بلاؤں گا بیس سال بلاؤں گا تیس سال بلاؤں گا چلیس سال بلاؤں گا لیکن جب میں دیکھوں گا نا تو ٹھیٹ ہو گیا ہے تو حق دام ہو گیا ہے تو زدی ہو گیا ہے اپنے گناہوں پہ ڈٹ گیا ہے پاک گیا ہے بی بھر گیا ہے پھر میں کیا کروں گا پھر تجھ سے آستا آستا کھلوں میں چھیننا شروع کر دوں گا کبھی صحت چھین لوں گا کبھی بچہ چھین لوں گا کبھی کاروبار چھین لوں گا کبھی نقصان دے دوں گا پھر تُو کیا کرتا ہے پھر تُو اس بچے کی طرح روتا ہے پھر اللہ کا دامن پکڑتا ہے چھلتا ہے تیرے آنکھوں میں آنسو سماتے نہیں دریا بہا دیتا ہے تو پھر فرض نمازیں ایک طرف تُو نوافل بھی پڑتا ہے پھر فرض ایک طرف تُو نفلی روزے رکھتا ہے پھر فرض قربانی ایک طرف تُو نفلی قربانی دم میں زیبا کرتا ہے پھر فرض وقات ایک طرف تُو صد کے خیرات اور لیلہ دیتا ہے کیوں اللہ میری صحت واپس کر میرے بچے واپس کر میرا بیٹا بھی بار ہے میری دکان کا نقصان ہو گیا مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا اللہ واپس کر آج کے بعد تیرا در نہیں چھوڑوں گا اللہ فرماتے ہوں اس وقت پھر میرا فیقلہ ہوتا ہے وقت بچا ہوتا ہے تو کبھی کھلونے واپس بھی کر دیتا ہوں اگر وقت نہیں بچا ہوتا لوریاں دے کے قبر میں صلاح دیتا ہوں اور انسانوں الہاق متقاسر حتی زرتب القامر انسان کو تپیٹ دماغ مو تینوں چیزیں اتنا بڑی ہیں نا بھرتی نہیں اس کو تیسرے مٹی بھرتی ہے قبر کی مٹی پیٹ کو بھی مو بھی دماغ کو بھی بھرتی نہیں ایک مل گیا دوسرے کی خواہش دو مل گئی تیسرے کی خواہش چام نعمتیں مل گئی پانچویں کی خواہش بھرتی جائے گی بھرتی جائے گی حتی حضرت مقابر قبر کے گڑھے میں آتمی جاس ہوتا ہے اور اگلی بات ناراض اگر نہ ہو تو کر تو جتنے بڑھا پاہتا جاتا ہے اتنا دولت سے محبت بھرتی جاتی ہے گننے میں گننے میں اور کوئی پوچھے یار اب تو اللہ اللہ کہتا ہے یار مرنے والا ہوں بچوں کے لئے تو کچھ بنا جاؤں اللہ کہتے ہیں ظالم تو بچوں کا باپ بن خدا نہ بن خدا میں ہوں مقدرات میں بناتا ہوں میں چاہتا ہوں تو یتیموں کو پیمبر کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو قطروں کو سمندر کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو پھر بیکاریوں کے بیٹوں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں میں چاہتا ہوں بادشاہوں کے بیٹوں کو بیکاری بنا دیتا ہوں بیٹے کا باپ بن خدا نہ بن اس کی روزی میں نے مقدر میں لکھی ہے جو لکھی ہے میں نے لکھی ہے اورا نصیب یوسیب جو کچھ میں نے لکھ دیا زرہ ہے کترہ ہے پتہ ہے لمحہ ہے دانہ ہے پیسہ ہے ٹکائے آنا ہے کچھ بھی ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی جب تک تیری جھولی میں تیرے حصے کا رسک پورا نہیں کروں گا تجھ پہ موت نہیں آنے دوں گا جب اس نے وعدہ کر دیا کہ تیرے حصے کا رسک میں پورا کروں گا جب تک پورا نہیں ہوگا تجھ پہ موت نہیں آئے گی وعدہ کر دیا پھر جھوٹ حرام رشت سود چوری ڈاکہ دوسرے کے حق کو چھنا پھر کس لیے اس کا مطلب ہے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں اللہ کے وعدے پہ یقین کرو کہ رسک کو نہ گھونڈو رسک تمہیں ڈھونڈے گا اس کی مداری ہے تم خدا کے بن جاؤ اس کی بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں تم خدا کے بن جاؤ کتنے بڑے ٹائم بتا دیں فکس آزان بیس منٹ باقی ہے نا میں ڈر رہا ہوں میں نے کہا کہ ٹائم ہی نہ ہو جائے پھر کہیں مولوی صاحب گاٹے فٹ ہو گئے جان ہی نہیں چھوڑتے جی مولوی صاحب بڑے جوشمہ آگئے تو اللہ فکرماتے میرا بندہ میں نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے نا وہ دینا میری زمہ داری ہے تیری زمہ داری نہیں تیری زمہ داری نہیں وہ میں آج دن کو دوستوں کو وہاں کارڈیف میں کل پروگرام تمہارے سے راستے میں میں سنا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تور سینہ پہ جا رہے تھے تو راست میں ایک غریب پڑا تھا اس نے کہا اللہ کے کلیم کدھر جا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تور سینہ پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے اس نے کہا کلیم اللہ کا نبی ہے مجھ پہ مہربانی کرے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کیا اس نے کہا اللہ میاں سے کہنا ترہ گریب بندہ رو رہا تھا بھوکا پڑا تھا وہ کہتا اللہ یہ تو تھوڑی تھوڑی مجھے دے رہا ہے نا مزہ نہیں آرہا میرا جو رسک ہے مجھے اکٹھے ایک دفعہ دے دے جو میرے حصے میں تو نے لکھا اکٹھے ایک دفعہ دے دے مجھے اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھایا بھئی جب رسک پورا ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے اس نے کہا وہ موت میں جانوں میرا خدا جانے تو میرا اتنا کام کر دے اللہ نے کہا مجھے میرے حصے کا جتنی دولت ہے جتنی رسک ہے وہ مجھے ایک دفعہ دے دے بس یہ تھوڑی تھوڑی ایک ٹائم کی ہے ایک ٹائم کی نہیں کبھی روکھی کبھی سوکھی تو یہ نہیں مجھے اکٹھی دے دے لیکن اللہ وہ ہے جو علیم بزاتِ صدور ہے دلوں میں چھپے ہوئے راست جانتا ہے چھپے ہوئے اور خدا جانتا تھا یہ بندہ مجھ سے کیا کرنے والا ہے کیوں مانگ رہا ہے وہ تو جانتا تھا نا پھر بھی اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو مجھ سے توقع رکھے میں پورا اترتا ہوں جو مجھ سے امید رکھے میں اس کی پوری کرتا ہوں موسی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں جا رہا ہوں اللہ میاں سے کہوں گا آگے اس کی مرضی اس نے کہا تو سفارش تو کرنا موسی علیہ السلام فرماتے ہیں میں گیا باتیں ہوئی تو میں نے کہا اللہ میاں ایک طرح بندہ پڑھا تھا قریب وہ کہہ رہا تھا مجھے میرے حصے کی دولت رزق اکٹھے دے دے ایک ہی دفعہ اللہ میں نے بڑا سمجھایا کہ جب رزق پورا ہوتا ہے موت آجاتی ہے اس نے کہا نہیں وہ میں جانوں میرا خدا جانے تو مجھے میرے حصے کی دولت دے دے ساری ایک دفعہ اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں نے دے دی یہ دولت ہے اس کو دے دینا کوئی آئے گا یہ دولت ہے جا کے اس کو دے دینا موسی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اس کو دولت مل گئی میں چلا گئے کئی سہینوں کے بعد واپس گزرا دیکھا تو وہ آدمی تو بڑا امیر امیر کبیر ہو گیا بڑی دولت کے امبار ہیں بڑی جناب کاروبار دکانیں مارکیٹیں چل رہی ہیں میں نے اللہ میاں سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ اتنا دولت اس کے پاس کم سے آگئی اس نے تو تو نے تو اس کو سارا رسک دے دیا تھا اور میرے سامنے دیا وہ تو اتنا نہیں تھا اس سے تو بہت کم تھا یہ اتنا کہاں سے آگئی ہے اللہ میاں نے کہا کلیم تجھے کیا بتاؤں اس نے مجھ سے داؤ کھیلا موسیٰ کلیم نے پوچھا اللہ وہ کیسے اللہ پاک نے فرمایا جب میں نے اس کو سارا رسک کے حصہ کا دے دیا تو اس کو دے کے چلا گیا اس نے وہ سارا اٹھا کے میرے راستے خرچ کر دی جب اس نے وہ سارا اٹھا کر میرے راستے دے دیا میرا تو وہاں ہے ایک کے بدلے میں دس دنیا میں دوں گا اور ستر آخرت میں دوں گا یہ وہی پرابٹ دے رہا ہوں دس گناہ کر کے کھا رہا ہے آیاشی کر رہا ہے ایمان ہو یقین ہو تو پھر اللہ ایسا بھی کرتا ہے لیکن ہم تو وہ ہیں دینے کا وقت آئے پینیاں مانگنے کا وقت آئے ملین اتنا ڈیفرنٹ اتنا افراد آپ پاس ہوگے کہ بچا کیسی باتیں کرتا ہے میں سمجھتا ہوں نا بڑھوں گے کرتا ہوں دینے کا وقت آئے دس پینیاں پچاس پینیاں خاص طور پر ہم جیسوں کو تک ٹھیک ہے نا پچیس پینیاں اور مانگنے کا یا اللہ اتنے ملین دے دے بہت کامیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو جس طرح مانگتے ہیں ملینوں نے دو ملین خدا کی قسم جب ملین دوگے اللہ ملیون دے وہ دیتا ہے ضرور دیتا ہے حضرت علی کا ایک بڑا عجی معروفہ کیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں باہر بیٹھا تھا ایک فقیر آگے اس نے آ کر کہا اللہ کے نام پر کچھ مجھے چاہیے دے گا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حسن کھڑے تھے بیٹا میں نے کہا حسن جاؤ اممہ کے پاس اممہ کو بولو کہ وہ آٹے کے پیسے پڑے ہیں گھر میں چھ درہم وہ ذرا دے دو حضرت حسن کہتی ہے میں گھر گیا فاطمہ تزارہ سیدہ کائنات سے چھ درہم لیے کہ اببہ وہ اٹے والے پیسے مانگ رہے ہیں چھ درہم اٹھائے حضرت علی نے پکڑے اور فقیر کو پکا دیئے فقیر صاحب چل دیئے آٹا کدھر ہے علی علیؑ مرزا نے کہا آٹا کون سا پیسے مانگ آئے چھ درہم جو آٹے کے رکھے تھے انہوں نے کہا وہ تو میں نے اللہ کے نام پہ دے دیئے حضرت فاطمہ نے کہا کچھ تو سوچے تھے اللہ کے بندے لو تین درہم دے دیتے تین کا آٹا لے آتے گھر کی گزران بھی تو چلانی ہے اس نے کہا جس کے نام پہ دیئے ہیں وہ ہمیں بھو کھانی سلائے گا آٹا نہیں ہے تو کیا ہوا وہ دے گا میں نے اس کے نام پہ دیئے ہیں وہ ضرور واپس کرے گا اس کا بینک کیسا ہے وہ کبھی دیوالیا نہیں ہوتا دے گا حضرت علی کہتے ہیں باہر آکے پھر اسی جگہ پہ بیٹھ گیا ایک آدمی آیا ہاتھ میں اونٹ ہے مار پکڑی ہوئی ہے کہتے ہیں میں نے اونٹ بیش رہے ہیں حضرت علی نے کہا کتنے کا ہے کہتے ہیں یہ ایک سو چالیس درم کا حضرت علی نے کہا ابھی پیسے نہیں ہے ادھار دے سکتے ہو چند دنوں بعد دے دوں گا اس نے کہا بلکل تم پہ تو اتبار ہے اتبار ہو تو بندہ ادھار بھی کر لے گا ہے یہ لے لو حضرت علی فرماتا ہے وہ اونٹ لیا ایک سو چالیس درم کا اور وہیں باندھ گیا وہ چلا گیا کوئی آدھ گھنٹا گھنٹا گزرا ہوگا ایک آدمی آیا کہتا ہے یار اونٹ کی سائے بڑا خوبصورت ہے علی نے کہا میرا ہے اس نے کہا بیچنا ہے حضرت علی نے کہا ہاں اس نے کہا کتنے کا حضرت علی نے کہا دو سو کا اس نے کہا یہ دو سو مجھے دو حضرت علی وہ دو سو اندر لے گئے ایک سو چالیس درم گن کے اونٹ والے کے رکھ دئیے اور ساٹھ درم ہتے فاطمہ کو پکڑا دیئے کہا دیکھ تُو نے چھے دیئے تھے نہ اللہ نے ساٹھ واپس کر دی پورا دس گناہ پورا ایمان ہو نا یقین ہو تب اللہ وہی پورا کرتا ہے لیکن نہ ہو تو پھر اللہ کہتے ہیں میں پریشان رکھتا ہوں دن کو کمانے میں رات کو گننے میں دن کو کمانے میں پریشانی رات کو گننے میں پریشانی بچارہ بندہ بے چین ہے ساتھ تکیے پڑے ایک ادھر ہے ایک سر کے نیچے ایک ٹانگوں میں ایک کمر کے نیچے نید نہیں آتی چار چار تکیے ہیں آگے پیچھے نید نہیں آ رہی کروٹے بدل آئے ٹیبلٹ کھائی نید نہیں آ رہی کیوں اللہ کہتے ہیں میں دولت کے پچاری سے چین چین لیتا ہوں میں اس کو سکون نہیں آنے دیتا پھر دن کا چین بھی لے لیتا ہوں رات کا چین بھی لے لیتا ہوں تو اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمایا اور اللہ ہمیں اپنے نام پر خرچ کرنے کی بھی اب ایس تک ہوگی اور نہیں مانگتا چندہ نہیں مانگتا نہیں مانگتا اور تم نے قسم کھائی ہے جو مانگے نہیں اس کو دینا بھی نہیں جتنا بھی بڑا مستحق ہو قسم کھائی ہے جا لے کے سلام کرتے ہوئے کچھ کر دیں نہیں مانگتا چلو لیکن دعا تو کر دو میں کہا کرتا ہوں ہمارے ادارے ہیں جانے فاروق اعظم مدنیہ جانے شاہد صدیق علی البنات الحمدللہ دورہ حدیث تک اللہ سے ہیں اور یا انگلینڈ کے جتنے بڑے علماء ہیں علماء خالد نامو سب ہیں یا برمنگم کے جتنے علماء ہیں یا لندن میں جو پاکستانی علماء ہیں سب ہمارے والد صاحب کو بھی جانتے ہیں ہمیں بھی جانتے ہیں الحمدلہ اداروں کو بھی ہاندائی طور پر ہم کام کرتے آ رہے ہیں والد سے دادا سے اور اب ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ہیں وہاں میں اپنے سیٹی کا نازم بھی ہوں الحمدللہ اور وہ دو ادارے بھی چلا رہا ہوں اور ایک ویلفے ٹرسٹ ہم نے بنایا ہے جس کی میں زیادہ تگو دو کر رہا ہوں اس ویلفے ٹرسٹ کے ذریعے ہم ہر بستی میں ایک مکتب کھولنا چاہتے ہیں چھوٹا مکتب ہر بستی میں تاکہ ایک چھوٹا سا مکتب ہونا اس سے بچپن سے ہی بچے کے دل کی تختی پر اگر قرآن لکھ دیا نا وہ بڑا ہو جائے گا قرآن نہیں مٹے گا اس کو نماز جنازہ اور یہ ساری چیزیں یاد کرا دی نا تو وہ پھر باپ کے جنازے میں کڑے ہو کر باپ کو دھوکہ نہیں دے گا اس کو کم از کم دعا ہوگی تو دعا کریں اللہ اس میں آسانی کرے ہماری دارے مکروز ہیں انیس بیس لاکھ روپے کے دعا کریں اللہ اس کے لیے بھی کوئی غیب سے مدد و نصرت فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی حفاظت کرنے کی اور دین سے محبت کرنے کی اور دین پر عمل کرنے کی اور دین والوں سے تامن کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں وہی کہتا ہوں اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے واخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین کل انشاءاللہ مسجد ابو بکر میں سیرت ابو بکر میں اپنی ٹوٹی پوٹی گزارشات پیش کروں گا سب پر تشریف لائیے گا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعالی سیدنا مولانا محمدی وعبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وکن آداب النار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ مری خطاہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ان کو درگزر فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفائق عامل نصیف فرما یا اللہ جو وفات پا چکے ان کی افرت فرما یا اللہ جو زندہ ہے ان کو سرات مستقیم پر چلا یا اللہ مکروزوں کو قرد سے نجات عطا فرما یا اللہ مریضوں کو مرد سے نجات عطا فرما یا دکھیوں کو دکھوں سے نجات عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک سالے اولاد عطا فرما یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار اور نیک بنا یا اللہ یا اللہ اپنے دین سے سچی محبت نصیف فرما یا اللہ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیف فرما اللہم انصر اساکر المسلمین اینما کانو ومن کانو اللہم اننا نجلک فی نهور ونعوذ بکا من شرور اللہم آہینا سعیدہ وامتنا شہیدہ یا اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام